موسیقی 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 ہیں کسی کسی کو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ دودھیا گرائی لیے بیکتی ہے کسی کا شریر کا سوڑال بہت زیادہ مضبوط دیکھتا ہے آخر وہ کون سے گرہ کے کارن ہوتا ہے کس گرہ کے پراغ کے کارن ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم چارچہ کرتے ہیں شکر گرہ کے بارے میں شکر گرہ جو بریش لگن اور تولہ لگن کا سوامی ہوتا ہے اسی پرکار بریش راشی اور تولہ راشی کا سوامی ہوتا ہے شکر گرہ کو گرہوں کا گروہ برشپتی کی شطر مانے جاتے ہیں لیکن راکھسوسوں کے گروہ مانے جاتے ہیں شکر ہی ایک ایسا گرہ ہے جو منوش کے اندر توندرج کو دیتا ہے منوش کے اندر تیز پردان کرتا ہے منوش کے اندر ایک ایسی ابھی بیٹی پیدا کرتا ہے جو بینا بولے دکھ جاتا ہے وہ ہے سندر سندرج کو دیوتا کہا جاتا ہے شکر کو کسی بیٹی کی کنڈلی میں اگر شکر مضبوط ہو تو وہاں بیٹی استری یا پروس ہو وہاں اتی سندر دکھتے ہیں اور لوگوں کو آکرشت کرتے ہیں کچھ لوگ کی کنڈلی میں شکر کی ستی اچھی نہیں ہونے کارن لوگ سندر ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو آکرشت نہیں کرتے سندرج ہی ایک ایسا چیز ہے جو وہ گاڈ گفٹ کے روپے ملتا ہے وہ کہیں کھردہ نہیں جا سکتا کوئی بیچ نہیں سکتا سندر ایک ایسا گفٹ ہے جو اپنے آپ میں انبول ہے انبول رتن کی طرح سندر ہے تو آئیے آزم چرچہ کرتے ہیں سندرج کے بارے میں سندرج سے جوڑا ہوا ہے چندرمہ اور شکر چندرمہ چوکی توچہ کا کارک مانا گیا ہے اور شکر جو ہے وہ بیٹی کے روپ کا یعون کا آکرشن کا تو آئیے ہم سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ شکر اور چندرمہ دونوں کی کمبینیشن سے کس پرکار بیٹی بہت زیادہ سندر دکھتا ہے سندر دکھنے پر بیٹی ایک دوسرے کو آکرشت کرتا ہے کوئی کوئی بیٹی کا شکر بہت مضبوط ہوتا ہے تو بیٹی کہیں بھی سماج میں جاتا ہے تو سارے لوگ کو مند کو موہ لیتا ہے اس طرحیاں بہت سندر دکھتی ہیں تو ایک نظر ہر کوئی پھیڑتا ہے لوگ دیکھتا ہے اور بولتا ہے واہ شہر نے کیسے گڑھا ہے اس شکل کو اس کے پیچھے اس بیٹی کی اس اس طرحیا پورس کی کنڈلی میں شکر کا اچھے اسطحان میں بیٹھنے کا یوگ بنتا ہے کرتے ہیں شکر تولہ لگن اور تولہ راشی اگر شکر سویم کی لگن میں بیٹھا ہوا ہو اور سویم کی راشی میں بیٹھا ہوا ہو یعنی شکر اور چندرمہ دونوں لگن میں بیٹھے ہوئے ہو تو کیا پروہ پڑتا ہے بھکتی دودھیا گورائی لیو اتپن ہوتا ہے بہت سندر ہوتا ہے بہت زیادہ آکرشن ہوتا ہے وہ ایک بار نکلے گا تو وہ سموہت کر دے گا سب کو ایسے لوگ بہت سندر پروش بنتے ہیں اس تریاں بہت زیادہ سندر اس تریاں ہوتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سو سمیتہ سن کی کنلی پرنگا چوپڑا کی کنلی ان کی لگن میں شکر اور چندرمہ کی یوتی ہے بریش لگن کی کنلی ہے پرنگا چوپڑا کی کنلی ان کی کنلی میں شکر اور چندرمہ ایک ساتھ یوتی بنایا ہوئے ہیں جس کے بلکل آچارے جی یہاں پہ درش کو واقعی بہت ہی عدوت ایک زیادہ جس آپ کو آچارے جی نے دیئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو آج یہ باتیں آپ آچارے جی بتا رہے ہیں کہ جیوتش سوندر سے کیسے ریلیٹ کرتا ہے کس طریقے سے جیوتش کا رول ہوتا ہے ہماری سندرتہ میں درش کو اگر آج آپ کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہے کوئی بھی سمسے آپ کے جیون میں ہے تو آپ اس کے بارے میں ہمیں کال کر کے جان سکتے ہیں اس کا سمادھان پر آپ کر سکتے ہیں یا پھر اس وشائے میں بھی آپ کوئی بھی بات جاننا چاہتے ہیں اپنے من کی چنتاؤں کو دور کرنا چاہتے ہیں تو انتظار کس بات کا ہے جلدی سے فونٹ آئیے نمبرز کو ملائیے اور اب بھی کی ابھی ہمارے اس کارکرم میں آپ کال کر سکتے ہیں یا پھر آپ ہمیں اس کارکرم کے بعد بھی 24 آرز میں سے کبھی بھی کال کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری ٹیلی فون لائنز 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں فلحال پوکڑے نمبرز میں سے حرکت آگے بڑھتے ہیں ہم میک ساتھیں کال کروں مرچ میں چھوٹے چھوٹے اپ آیاں بتاتے ہیں جی سے گائیں کو روٹی کھلانا چارہ ڈانے گریگوں کو کپڑے اڈانے تو اس سے میں بڑا پروبھابت ہوا تو آج میرا بھاگہ وارس نمبر میلے ہی گیا ہے تو ایک سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا بلکل روی جی اپنا جمتی تھی بتائیں ہاں جی 25 نومبر جی 1988 ٹائم بتائیے گا صبح 5 بچ کر 55 منٹ جنکستان ڈلی کیا جانا چاہتے ہیں دیکھیں 2009 میں جب شیئر مارکٹ ڈاؤن آئی تھی تو اس میں میرا کافی سارا پیسہ ڈوب گیا تھا جی تو ابھی تھوڑا سا ٹھیک لگ رہا ہے میرے کو مارکٹ تو میں چاہ رہا ہوں دوبارہ انیسٹ کر کے اس پیس جو میرا پیسہ ڈوبار اس کو ریکاور کرنے گا تو کیا یہ ٹھیک ٹائم رہے گا بلکل جرو روہد جی میں آپ کی کنڈلی کے بارے میں بتانا چاہوں گا آپ کی جو کنڈلی ہے وہ تولہ لگنی کنڈلی ہے لگن میں شکر بیٹھے ہوئے ہیں ایشور کے پرتیق شکر کو مانا گیا ہے دھن اور بائبھو کے پرتیق شکر کو مانا گیا ہے آپ کی کنڈلی میں جو شکر گرہ ہے وہ آپ کو پوری لائف ایشور دے رہے ہیں لیکن ابھی کچھ سمیہ سے آپ کے جو بیوسائے ہے اس میں پرشانی آ رہی ہے اس کا موکھ کارن ہے چندرما اور گرو دونوں ایک ساتھ آپ کے گچ کشری یوگ بھی دے رہے ہیں آپ کے کنڈلی میں اسٹم میں چندرما اور گرو بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو کیتو ایک آدس کا بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کو پرشانی کا مول کارن ہے کیتو جو ہے آپ کی کنڈلی میں کوئی بھی بیپار کرنے میں پرشانی دے رہا ہے جب آپ شیئر مارکٹ میں کوئی شیئر کو کھردتے ہیں تو اس کے قیمت گھڑ جاتی ہے اور اس سے آپ کو نقشان اٹھانا پڑتا ہے تو آپ یہاں پر کسی سویوگ برامن سے گھر پر یا ہمارے سنسطہ کے دوارہ بھی جو آپ کال کیے ہیں آپ جس نمبر پر کال کیے ہیں اس نمبر پر سمپر کر کے آپ ہمارے سنسطہ کے سویوگ برامنوں کے دوارہ کیتو منتر کا جب کرائیں اور ساتھی ساتھ مہا لکشمی کا یگ کرائیں تو آپ کو پورنتہ لاب ملے گا اور آپ کا شیئر بیو ساہی میں پورنتہ سفلتہ ملے گی اچارے بھی میں یہ منتروں کا اپچار تو کروائی لوں گا برامنوں سے پر میں چاہ رہا ہوں آپ میرے کو کچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اپایا بتا دیں جو میں روزانہ گھر پر کر لوں جی روز جی بلکل آپ ایسا کریں آپ اپنے گھر میں اگر ایک ویریم رکھے ہیں تو مچھلی کو دانہ ڈالیے ساتھی ساتھ آپ صبح صبح ٹھلنے کے لیے نکل گئے تو آٹا اور چینی ایک ساتھ ملا کر کے آپ چٹیوں کو دے سکتے ہیں جس سے آپ کو پورنتہ لاب ملے گا بلکل یہاں پہ چلیے روحید جی بہت ہی چھوٹے چھوٹے آسان سے اپائی بھی آپ کو سجھا دیے گئے ہیں جیسا کہ آپ نے یہاں پہ اچارے جی سے گزارش کی تھی کہ آپ کو کوچھ ایسے چھوٹے چھوٹے اپائی بتائے جائیں تو چلیے اپائی آپ نے جان لیے ہیں آپ بلکل بھی دیری مت کیجے گا جلدی سے ان اپائیوں کو کیجے گا اور اس کے بعد اس کاریکرم کے مادہم سے ہمیں کال کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو جو اپائے سجائے گئے تھے آپ نے جو اپائیوں کو کیا ہے آپ کو کتنا لاب ملا ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ کے جیون میں کوئی اور پریشانی ہے کوئی اور چنتہ ہے یا پھر آپ اپنے پریبار کے کسی بھی انیسہ دستے کے بارے میں کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو آپ ان کی بھی کال اسی طرح سے لگوا سکتے ہیں نمبر آپ کے سامنے آپ کے سکرینز پر لگاتار فلاش کر رہے ہیں درشکو یہ بات آپ سبھی کے لیے بھی اپلی کیبل ہوتی ہے اور چلیے اب اپنے ٹاپک پہ جلدی سے واپس آتے ہیں اچارے جی آج ہم پھر سے بات کر رہے ہیں ایک اور وشیش ٹاپک کو لے کا جیسے کی پچھلے اپیسوڈ میں ہم نے فلم انڈسٹری اور جوتش کو لنک کیا تھا ہم نے لوگوں کو بہت ساری جانکاری دی تھی چلیے مجھے ایک بات بتایا اچارے جی جہاں آپ نے یہ بولا تھا کہ چندرمہ اور شکر جو ہوتے ہیں وہ مین کارک ہوتے ہیں ہماری سندرتہ کے پردی چندرمہ جو ہے بہت توجہ کا کارک مانے جاتا ہے اور شکر جو ہے بہت سندرتہ کا کارک آتومبال کا کارک منوش کے شریر کا سوڑاہل کا کارک مانے جاتا ہے چندرمہ اور شکر دونوں کی جب آپس میں یوتی بنتی ہے تو بہت تی کی سندرتہ کے بارے میں ہم بہشبانی کر سکتے ہیں کہ بہت تی کیسا ہوگا کسی بہت تی کی کنڈلی آپ دکھاتی ہیں اگر بہت تی کی کنڈلی میں چندرمہ اور شکر آپس میں یوتی بنائے ہوئے ہیں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اگر لگن میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت تی بہت زیادہ سندر ہوگا ہوایٹ گھوڑا ہوگا اگر ہم بات کرتے ہیں میش راشی یا ہم بات کرتے ہیں منگل جس کا سوامی منگل ہوتا ہے میش راشی کا اگر کسی میش راشی میں شکر اور چندرمہ دونوں کی یوتی بنتا ہے تو بیٹھتی گہہوا رنگ لیے ہوئے پیدا لیتا ہے بیٹھتی لال لالیمہ بیٹھتی کے چہرے پر ہوتی ہے بیٹھتی ہسٹ پوشٹ ہٹا کٹھا ہوتا ہے بیٹھتی کے اندر ارزا شکتی بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہ بہت زیادہ سوندر رسالی دکھتا ہے اور لوگوں کو آکرشت کرتا ہے اب ہم بات کریں بریش جس کا سوامی شکر ہے اگر بریش لگن میں شکر اور چندرمہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھتی بہت ہی سندر ہوگا وہ سنہارا بال والا بیٹھتی جنم لے گا اس بیٹھتی کے اندر آتما شکتی بہت بڑھے گی کامیکشہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ایسے بیٹھتی بہت زیادہ ایک دوسرے کو آکرشت کرتے ہیں اب ہم چرچہ کرتے ہیں میتھون راشی پر جو بیٹھتی میتھون راشی جس کا سوامی بدھ ہے اگر میتھون راشی یا میتھون لگن میں شکر اور چندرمہ کی یوتی بنتی ہے تو بیٹھتی ہائٹ میں لنبا چوڑا ہوگا قد کاٹھی کا لنبا ہوگا لیکن وہ دکھنے میں سوڑن بن کا نہیں بلکہ ساولے بڑھن کا ہوگا کچھ کالا اور کچھ گولا کالا اور گورا دونوں کا مکشر ہوگا ویسا بیٹھتی بولنے میں بہت زیادہ اسپسٹ وادی ہوگا بلکل آچارے جی تو یہاں پہ درش کو جیسے کہ آپ سن رہے ہیں الگ الگ راشیوں کو لے کر آچارے جی ہمیں جوتش کو یہاں پہ سندرتہ سے ریلیٹ کر کے بہت ساری ہمارے خود کے ویقتت کے بارے میں ہمارے سندرتہ کے بارے میں بہت ساری جانکاری دے رہے ہیں اگر آپ بھی اپنی راشی کے بارے میں جانا چاہتے ہیں یا اگر آپ نے اپنی راشی کے بارے میں مس کر دیا ہے تو کال کر لیجئے جلدی سے نمبر ساپ کے سامنے آپ کے سکرینز پر لگتار فلاش کر رہے ہیں پھلہال آگے بڑھتے ہیں یہاں پہ آچارے جی ایک کالر ہے سونیا جی ہے ڈیلی سے ان سے بات کرتے ہیں جی آپ کا سواگت ہے سونیا جی جی گروہ جی پرنام حرکشنا سونیا جی بتائیں میں اپنے بچے کے بارے میں جانا چاہتی ہوں سب سے پہلے ڈیٹ آف پرد بتائیے کا ان کی بچے کا ڈیٹ آف پرد ہے سات نومبر دو ہنزار ٹائم بتائیے کا تین بچ کی پچاس مند دن کا جنکستان ہریانہ میں سیرسہ جلا کیا جانا چاہتے ہیں ان کی پڑھائی میں بہت زیادہ پرابلم ہارا ہے میں ان کو بٹھاتی ہوں پڑھنے کے لئے لیکن یہ پڑھتا ہی نہیں ہے بچہ تو کیا یہ بڑھائی اور کیریئر میں آکے نکل سکتا ہے بلکل دیکھئے سونیا جی آپ کے بیٹے کا جو لگن ہے وہ کنیا لگن ہے اس کا سوامی جو ہے بودھ ہے بودھ بودھی کا پرداتا ہوتا ہے بودھی جان کا پرداتا ہوتا ہے ساتھی ساتھ آپ کے بیٹے کا جو راشی ہے وہ میش راشی ہے بودھ اور منگل آپس میں عتی شتر مانے جاتے ہیں کنیا جس کا سوامی بودھ ہے اور میش جس کا سوامی منگل ہے دونوں آپس میں گھور شتر مانے جاتے ہیں تو نشیطر پر آپ کا بچہ پڑھنے میں بہت سا اتھل پتھل دکھا رہا ہوگا آپ کو بہت نانکر کرتا ہوگا پڑھائیوں میں بادھائیں آئیں گی نشیطر پر بادھائیں آئیں گی اس بادھا کا نیوارن کے لیے آپ چاہیں تو ہمارے شیوک برہمنوں کے دوارہ کچھ ایسے سپیشل منتر ہیں جس کا پریوک کریں جیسے گنیش اتھرو سرس کا ایک ہزار پارٹ کرائیں تو پورا تحت رات ملے گا تتکال ملے گا آپ کا بچہ جو ہے پڑھنے میں شکشم ہو جائے گا اسے مارکش بھی اچھے آئیں گے وہاں بولنے میں بھی چطور ہوگا وہاں آپ کے ساتھ نٹکھٹ تو بہوار کرے گا کسی طرح کا آپ کا اپوز نہیں کرے گا جی بلکل تو چلیے یہاں پہ سونیا جی آپ کو اپائے بتا دیے گئے ہیں آپ کے بچے کو لے کر جو بھی آپ کے من میں چنتائیں تھی وہ آپ نے یہاں پہ ہمارے اس کارکرم کے مادہم سے ہمیں بتائیں اور ساتھ ہی ساتھ اپائے بھی جان لیے ہیں جلدی سے اپائیوں کو کیجئے گا تاکہ آپ کے بچے کے جیون میں جو بھی سمجھ سے آئے ہیں جس طریقے سے آپ بتا رہی ہیں کیوں پڑھنے نہیں بیٹھتے ہیں اور آپ ان کے کریئر کو لے کر بہت زیادہ چنتت ہیں تو چلیے اپائے ان کو نشط طور پہ آپ کو کرنا پڑے گا درش کو یہاں پہ اس کارکرم کے مادہم سے جتنے بھی لوگ ہم سے جڑتے ہیں سب ہی کو آچارے جی ایسے چھوٹے چھوٹے کئی اپائے سجھاتے ہیں جن کو کرنے کے بات پاکی ان کے جیون میں خوشیاں دستک دیتی ہیں تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں اسی طرح سے کہ آپ کے جیون میں بہت ساری خوشیاں آ جائے تو انتظار کے اس بات کا جلدی سے فون ٹھانا ہے اور اب ہمیں کال کر کے اپنی جیون میں آرہی سمسی درشکو اگر آپ کال کر رہے ہیں کسی وجہ سے آپ کال ہمارے پاس تک نہیں آ رہی ہے تو چلی آپ ہمیں ای سوال میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کئی بار ہوتا ہے کہ ہمارا چہرہ چاہے کتنا بھی سندر ہے لیکن کسی وجہ سے اگر ہماری چہرے پر ہی محا سے نکل آتے ہیں جھائیاں پڑ جاتی ہیں تو وہاں پر بھی ہماری سندر خراب ہو جاتی ہے تو آپ ہمیں یہ بتائیے کی کس وجہ سے ایسا ہوتا ہے اور کیا ہمیں ایسے چھوٹے سے اپائے کرنے کیا بشرت ہوتی ہے بلکل دیکھئے اگر بیکتی کا جن کرک لگن یا کرک راشی بے ہو اور شکر اور چندرمہ کے یوتی آپس بے ہو تو بیکتی دیکھنے میں بہت سندر ہوتا ہے لیکن اگر چندرمہ دوشیت ہو اس کے اوپر پاپ گرہ کے درشتی ہو تو بیکتی کے چہرے پر کل مہا سے آجاتے ہیں جس کے اس کے سندر میں جو چار چاند لگتا ہے اس میں دھبا آجاتا ہے چاند میں دھبا والی اس ستی آجاتی ہے اس کا سب سے اچھا اوپا ہے آپ بھگوان شیو کو روز نت پرت دن دودھ چڑھائیں یا دودھ اور حلدی آپس میں ملا کر بھگوان شنکر کو اومن نمش شیو آج منتر سے آپ چڑھائیں تو آپ کے سندرج میں چار چاند لگے گا آپ کی چندرمہ جو ہے وہ اچھ کے ہو جائیں گے ساتھ جو دوسر گراہ کی اس پر دیشتری تھی بہت دیشتری کا پربھاؤ نہیں پڑے گا بلکل اچارے جی تو چلیے بہت چھوٹا سا سمپل سا کارگر اپائے آپ سبھی کے لیے یہاں پہ اچارے جی نے سجھایا ہے جلدی سے اپائے کو آپ سبھی کر سکتے ہیں اور اس کے بات دیکھ سکتے ہیں کی کی سب سے بڑی سمسیہ یعنی جو چہرہ لے کر آپ سب کے سامنے جاتے تھے اور آپ کو شرمندہ ہونا پڑتا تھا کیسے اس چھوٹے سے اپائے سے آپ کے جی میں خوشیاں واپس آگئی ہیں آپ کا کونفیڈنس واپس ہے تو آپ کو صرف کال کر نمبر سا کے سامنے ہیں پھلا آگے بڑھتے ہیں کال انزار کر رہے آچار جی بات کریں گے روحی جی ہے مزفر نگر سے سواگت ہے آپ کا میرے نام روحی تھے مزفر نگر سے بات کر رہا جی روحی جی date of birth بتائی گا میرے 12 11 1996 ٹائم بتائی گا میرے ٹائم 6 36 صبح کے جن کستان میرے مزفر نگر جی کیا جانا چاہتے ہیں میرے study کے وارے میرے study کیسی رہی جی اب یہ میں آپ سے جانا چاہتی ہوں کیا کوئی سمسی آرہی ہے آپ کو اپنی پڑھائی میں جانا چاہتا ہوں میں کیا بھویش کیا گر کو سویوگ برامن کے دورہ درگا شبشتی کا پارٹ کرانا ہوگا میں آپ کو ایک چیز اور بتا دوں کہ آپ خود سے پارٹ کریں وہ اچھا ہے لیکن اگر آپ بلک بہت زیادہ شنکیہ میں جب یا پارٹ کریں تو خود سے آپ پوری طرح سے نہیں کر پاتے ہیں اس کا پورنطہ فل آپ کو نہیں ملتا کیونکہ منتر پوری طرح سے ایک طور طریقے سے ایک اچھے سویوگ برامن کو ہی پتا ہوتا ہے سمان بیکتی کو پتا نہیں ہوتا ہے جیسے وہ منتر جیسے جب کرنا ہے وہ الٹا جب کرتا ہے جس سے پورنطہ لاب نہیں ملتا ہے پھر وہ بولتا ہے ہم اس امک منتر کا جب کیا ہے اس کا پورنطہ لاب کیوں نہیں ملا تو میں آپ بتا دوں کہ سویوگ برامن سے کسی بھی طرح جب کراتے کسی بھی کو یہاں پہ ہمارے پاس جتنے بھی کالرز آ رہے ہیں آچارے جی ان کو واقعی اتنے چھوٹے چھوٹے سے اپائے بتا رہے ہیں کہ ہر کوئی آسانی سے انہوں پائیوں کو کر سکتا ہے اور اس کے لئے آپ زیادہ محنت کرنی کی بھی آوشکتہ نہیں پڑے گی جلدی سے کیجئے گا انہوں پائیوں کو تاکہ آپ کو جیون میں پوری طریقے سے لاب مل سکے اور آپ کے جیون کی ہر سمسیا دور ہو سکے فیلحال آگے بڑھتے ہیں اسی کے ساتھ آچارے جی جہاں ہم بات کر رہے ہیں سندر تا کھلے کر ایک سوال میرے ذہن میں اٹھا دا کافی دلچسپ سوال ہے ہچاری جی کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ ہزبین وائف دونوں بہت سندر ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد بچے کالے پیدا ہوتے ہیں تو اس کے لیے گرہوں کا ایسا کیا کام بی نیشن ہوتا کس بجا سے ایسا ہوتا ہے کہ بچے کالے پیدا ہوتے ہیں دیکھئے سولہ سنسکاروں میں پوشون سنسکار گرہ سنسکار سنسکار بہت زیادہ مہت رکھتے ہیں جی اور گرہ سنسکار میں جب پتی پتنی کا سن یوگ ہوتا ہے تو اس کا بھی ایک مہورت ہوتا ہے ایک اچھے مہورت اور ایک اچھے لگن میں ارگر دھارن کہ جاتا ہے تو جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ پوڑتا اپنے ماں پتا کے طرح سندر پیدا ہوتے ہیں کبھی کبھی دیکھا گیا ہے کچھ بچے جو ہیں وہ شنی کی مہاد سا کال میں پیدا ہو گئے تو شنی کی مہاد سا کال میں بچے پیدا ہوتے ہیں اور ان کی شکر اور چندرمہ کے یوتی آپس میں نہیں بنتی ہے تو ایسے بچے کو دکھا گیا ہے کہ گورے نہ ہو کر کالے پڑے گا کیونکہ اگر سمیں نکل گیا تو بعد میں آپ یہ سوچتے رہ جائیں گے کہ کاش اچاری جی نے جو اپائے سجھایا تھا ہمیں اس اپائے کو کر لینا چاہیے تھا تو چلیے درش کو جلدی سے اپائیوں کو ہم مدھر بنانا چاہتے ہیں کیونکہ کسی کسی آواز ایسی ہوتی ہے کہ کرکش آواز ہوتی ہے تو اگر وہ اپنی آواز کو صدھار چاہتے ہیں تو کیا وشش شپائے کرنے کیا شکتا ہے دیکھئے وشش شپائے کرنے کے لیے میں آپ کو بتا دو جو اپنی آواز کو اواز 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 اکرشت ہوتا ہے اگر اواز اکرشت ہوتا ہے اور لوگ اواز اکرشت ہوتے ہیں بلکل اچارے جی تو یہاں پہ درش کو اگر آپ بھی اپنی آواز کو مدھر بنانا چاہتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ چہرے کے ساتھ لوگ آپ کی آواز سن کر بھی آپ کی او اکرشت ہوں تو جیسا کی آلچاری جی نے آپ سبھی کو بتایا ہے آپ کو ایسے ہی کرنا ہے اوم کا اچارن کیجئے اسی روپ سے کیجئے اسی دھنگ سے کیجئے اس کے بعد دیکھئے آواز میں کس طریقے سے مدھرت آتی ہے کس طریقے سے آپ فون پر ہی لوگوں کو آکرشت کر پاتے ہیں اپنی آواز سے پھلا پھلا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بات کریں گی سواغ آپ کا نام بتائی گا نمشکار پندی جی حرکشنا جی پندی میری جن تاریخ 6 اکٹوبر پرتیوش نام میرا پرتیوش جی بتائیں 6 اکٹوبر 1950 جی ٹائم بتائی گا ٹائم شام ساڑھے ساڑھے جن کستان جن کستان مراد بات کیا جان چاہتے ہیں پرتیوش جی پندی جی آپ بتائی میں ٹی وی لائن سے جڑا ہوں اور میں کوشش کر رہا ہوں اینکر بننے کی تو شکل بھی میری ٹھیک ہی ہے پر کام بن نہیں پارا تو بتائی کیا میں کروں کیسا ہو پائے کی میں اینکر بن میں ہیں آپ کو اگر بہت اچھا اینکر بن ہے تو آپ ما بھگواتی کی آرازنہ کیجئے ما بھگواتی کا دیو اثار ورش شیش ڈیلی پارٹ کیجئے اس کے ساتھ ساتھ اگر تورنت بن چاہتے ہیں تو ما بھگواتی کے دیو اثار ورش شیش کا ایک ہزار پارٹ کسی سی یوگ بھرامن کے دوارہ بلا کر اپنے گھر میں کر آئیں تو نشی طور پر اینکر بن اینکر بن شروع ہو چکے ہیں بلکل آچاری جی جیسے کی آچاری جی مارک درشن اپنے لے لیا ہے اپنے جان لیے ہیں جلدی سے اپائیوں کو کیجئے گا اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا من وانچت فل ضرور ملے یعنی کہ آپ آنکر بن چاہتے ہیں آچاری جی کا آشرباد آچاری جی کا مارک درشن آپ کے سامنے ہیں آچاری جی کی شب کام نائی بھی آپ کے ساتھ ہیں جلدی سے ان اپائیوں کو کرنا پڑے گا درش کرنا ہے نمبر آپ کے سامنے آپ کے سکری پر ہیں صرف ان ہی نمبر پر کال کی جی گا آپ اپوائنٹ مینٹ لے سکتے ہیں ہمارے شو کی لائن 24 آر آر کبھی بھی کال کر کے آپ آچاری جی کا مانگ درشن پر سکتے ہیں جی درش کو اتنی ساری جانکاری میں نے آپ کو دے دی ہے اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو دیری کرنی چاہیے کال کرنے کے لئے کیونکہ سمسیائیں ہر کسی کے جیون میں ہوتی ہیں اور جیسا کی آج اس کارکرم میں آپ سب ہی نے دیکھا ہے ہم نے بات کی ہے سندرتہ کو لے کر کی سندر دکھنا ایک ابھی شاب بن جاتا ہے کبھی کبھی لیکن سندر دکھنا ہر کسی کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور اگر آپ بھی سندر دکھنا چاہتے ہیں اور اس کے لئے آپ کچھ ایسے اور وشیش پاتے جانا چاہتے ہیں تو کال کر سکتے ہیں نمبر ساب کے سامنے ہے فیلال اسی کے ساتھ آچارے جی باتیں بہت ساری آج ہم نے کی ہیں سندر دکھ ایک سوال اور میرے ذہن میں اٹھ رہا تھا کئی باری ہوتا ہے کہ لوگوں کا چھوٹا رہ جاتا ہے تو چاہے جہرہ کتنا بھی سندر ہے لیکن اگر چھوٹا رہ جاتا ہے تو اس کے لیے بلکل تو آپ ہمیں ایسا چھوٹا سا اپنے جس سے ہاں اپنے confidence کو بھی گین کر سکے اور ساتھ ہائٹ کو لے کر بھی ہماری سمسیہ ہے کہیں نہ وہ کم ہو جائے بلکل بلکل ایسا ہے کہ جب کسی کنڈلی میں راہو یا کیتو شکر کے ساتھ سنجوگ بناتے ہیں تو وہ بیقتی کا جو ہائٹ ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اس کے کچھ اپایت تو نہیں ہوتے ہے کیونکہ ہائٹ جتنا ہے اتنا ہو گیا اگر بالکال میں ہی لگ رہا کہ بچہ چھوٹے ہائٹ کا ہو گا اس بڑا ہائٹ کیسے دیا جائے کیسے شیپ اس کا بڑا ہو اس کے لیے راہو کا اپچار کرنا چاہیے راہو کے اپچار سے نشیط طور پر بچہ اپنے پورنطا ہائٹ کو پرابت کرتا ہے وہ کیتو کے بھی جب کرائے یا راہو کے دونوں کے جب کرائے تو اس سے وہ پورنطا کو پرابت کرتا ہے بلکل آچاری جی تو چلیے درش کو ایک بہت موسیقی